نمشکار دوستو لیڈ انڈیا لو ایسیو سیٹس یعنی لیلا کے اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کومن سیویل کورڈ کیا ہوتا ہے اور کیوں دلی ہائی کورٹ نے بولا کہ کومن سیویل کورڈ کو جرور لاغو کیا جانا چاہیے کیوں سپریم کورٹ نے پہلے بتایا ہے کہ گوہ میں جو کومن سیویل کورڈ لاغو ہے وہ کیوں اس کی سرانہ کی گئی ہائی کورٹ نے بھی کیوں سرانہ کیا ہوتا کیا ہے کومن سیویل کورڈ سمویدان کے کس آرٹیکل کے تحت کومن سیویل کورڈ کے بارے میں بتایا ہے سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو آسان بحاظہ میں سمجھاؤں کہ کومن سیویل کورڈ جب لاغو ہو جائے گا تو الگ الگ دھرم کے لوگوں الگ الگ جاتی کے لوگوں کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہوں گے سب کے لیے ایک جیسے قانون ہوں گے سب کو ایک ہی جیسے کا ٹریٹمنٹ ملے گا جیسے آج کے سمیے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مسلم ہیں تو مسلم کے لیے سریعت ہے یعنی مسلم اگر شادی کرنا چاہے تو ان کے لیے الگ طرح کی قانون ہے ہندو اگر شادی کرنا چاہے تو الگ طریقے کی قانون ہے اگر کنورجن کرنا ہو تو اس کے لیے بھی قانون بنا ہوا ہے کہ ہندو اور مسلم شادی نہیں کر سکتے آپس میں کیونکہ ان کے لیے الگ طرح کا قانون ہے مسلم کے لیے الگ ہے ہندو کے لیے الگ ہے سب کے لیے الگ الگ قانون ہے لیکن ایک بار دیش میں اگر کومن سیویل کورڈ لاغو ہو گیا یعنی کہ سبھی ناغریکوں کو ایک جیسا مانا جائے گا دھرم کے ادھار پہ جاتی کے ادھار پہ یا کسی بھی وشیشت استطیق میں کسی کو کانون کے نظر میں کوئی چھوٹ یا کسی الگ طرح کا پرودھان نہیں ملے گا اس کو بولتے ہیں کومن سیویل کورڈ اور اسی کو ہندی میں بولتے ہیں سمان، اچار، سنگیتا ہمارے سمویدھان کے اندر ہمارے سمویدھان کے اندر ڈیریکٹری پرنسپل دیا گیا ڈیریکٹری پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے کہ راج جی کے لیے نیتی نردیش اس کو بولتے ہیں ڈیریکٹری پرنسپل آف اسٹیٹ جو آرٹیکل 35 سے لے کر کے 36 سے لے کر کے 51 تک دیا گیا ہے آرٹیکل 36 سے لے کر کے 51 تک بتایا ہے ڈیریکٹری پرنسپل کے بارے میں اب دوستو اسی میں اسی کے بیچ میں آتا ہے 44 جس کے اندر جکر کیا گیا ہے کومن سیویل کورڈ کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیریکٹری پرنسپل سمویدھان میں اس لیے لکھا گیا تاکہ سمویدھان یہ بتائے کہ راجیوں کو جو راجی ہیں ان کو کس طریقے سے کام کرنا ہے آج کے ڈیٹ میں ہم دیکھیں گے کہ مہاراسترہ کے اندر شادی کرنے کے لئے الگ طرح کے قانون بنے ہوئے ہیں گجرات میں الگ ہے جو آپ کا کوئی دوسرا اسٹیٹ ہے بیہار ہے یوپی ہے وہاں پہ الگ الگ قانون بنے ہوئے ہیں الگ الگ طریقے سے شادی ہوتی ہے رجیسٹریشن ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ کسی جگہ پہ ایک دن میں ہو جاتا ہے کہیں پہ چار دن میں ہوتا ہے کہیں پہ ایک مہینے میں ہوتا ہے الگ الگ قانون کی وجہ سے لیکن جیسے ہی کومن سیویل کورڈ اس دیس میں لاغو ہو جائے گا اس کے بعد سے سب ہی کے لئے سب ہی لوگ ایک جیسا ایک وشے پہ ایک ہی جیسا قانون ہوگا کوئی دھرم وشےش کے ادھار پہ یا جاتی وشےش کے ادھار پہ کوئی قانون نہیں بنے گا یہاں کہتا ہے ہمارا جو انوچھےد ہے کومن سیویل کورڈ کا وہ ہے آرٹیکل 44 آرٹیکل 44 کے اندر بتائے گیا ایک اور مہترپون بات یہ ہے کہ جو نیتی نردیشک تطب ہوتے ہیں یا ڈریکٹری پنسپل ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ بات دے ہیں اسٹیٹ کی ماننا ہی پڑے گا یہ اسٹیٹ کے اوپر ایسا ہے کہ اسٹیٹ کو سمجھا دیا بتا دیا گیا کہ آپ اس طریقے سے اسٹیٹ کو چلاو قانون کے معاملے میں ایسے کرنا چاہیے اسٹیٹ کے اوپر ہے کہ وہ کیسے چلا اسی معاملے پہ ڈلی ہائی کورٹ نے اپنا ایک آرڈر پاس کیا اور اس میں ڈلی ہائی کورٹ نے کہا کہ اس دیش میں اب ہمارا دیش جو ہے جاتی اور مجھہب سے کافی اوپر اٹھ چکا ہے اور ہمارے دیش میں کومن سیویل کورٹ کی بہت جرورت ہے ابھی کرنٹ میں بی جے پی گورنمنٹ ہے بی جے پی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایجنڈا رہا ہے کہ وہ دیش میں کومن سیویل کورٹ لاغو کرے گی جس میں کافی ساری سمسیہ سلجھ جائیں گے اس پر بہت بیواد بھی ہے کئی دھرموں کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں لاغو ہونا چاہیے کچھ دھرموں کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں لاغو ہونا چاہیے تو اس پر مطبید ہے لیکن اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ایک طریقے کے ایک ہی کانون سے چلیں گے لیکن جو کسی کو دھارمی کوئی سوویدہ مل رہی ہے یا دھرم سریعت کی حساب سے چلنے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس طریقے کا ویواد جو ہے دیش میں چلتا رہتا ہے لیکن کومن سیویل کورٹ اگر ایک بار دیش میں لاغو ہو جائے جیسا کہ ڈیلی ہائی کورٹ نے کہا ہے تو نشیط روپ سے کانون کی نظر میں سبھی لوگ ایک جیسے ایک برابر ہو جائیں گے اور پھر الگ الگ کانون یا الگ الگ طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا تو ڈیلی ہائی کورٹ کا پرجور طریقے سے اس بات کو کہنا کہ کومن سیویل کورٹ لاغو ہونا چاہی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بری بات ہے بہت اچھی بات ہے ایک اور بات میں جوڑنا چاہوں گا اس کے ساتھ میں دوستو کہ ہمارے ہی دیش میں گوہ ایک ایسا راج ہے گوہ ایک ایسا راج ہے جہاں پہ کومن سیویل کورٹ لاغو ہے اور وہاں پہ کسی جاتی کے ادھار پہ یا دھرم کے ادھار پہ کوئی بھید بھاو نہیں کیا جاتا ہے اور وہاں پہ سبھی لوگ جو کانون ہیں اس کے مطابق ہی کام ہوتا ہے کریشن ہے تو ان کے کریشن والے کسی ایکٹ کے مطابق ہوگی ایسا نہیں ہے سب کو ایک جیسا ایک طریقے کا ٹریٹمنٹ ملے گا تو یہ ہے کومن سیویل کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس سے جورا کوئی پرشن ہو تو جرور بتائیے گا ہم آپ کے سوالوں کا جرور انسر کریں گے ویڈیو اچھا لگا ہو تو جرور اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت دھنیواد